اسلام علیکم امجی میں ہوں ارواور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ ایک بہترین مٹھائی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو ہے گلاب جامن ان کا اگر مٹھائی کا نام سننا تو ایسا لگتا ہے جیسے بنانے میں بہت ہی کوئی ڈیفیکل ہوگا لیکن بالکل بھی نہیں بہت آسان ریسپی ہے دو دفعہ میں نے اس پہ ایکسپائرمنٹ کیا ہے یعنی کہ بنایا میں نے اس کو ٹرائے کیا اب تیسری دفعہ میں آپ کے ساتھ اس کی ری ٹائمنگ ہے نا بنانے میں اس کی کوکنگ ٹائمنگ صرف اور صرف پندرہ منٹ ہے اور مٹھائی تیار ہوگی آدھے گھنٹے میں بہت ہائی جینک طریقے سے فریش مٹھائی ہوگی اور یہ دیکھیں بلکل دانے دار بہت ہی سوفٹ موں میں جاتے ہی گھل جائیں بہت ہی ٹپس این ٹرکس کے ساتھ یہ ریسپی ہونے والی ہے آخر تک دیکھئے گا پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں تو چلی ٹائم ویسٹ کے بینا ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر کے آل پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ کر کے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سیرہ تیار کرنا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ یعنی کہ دو سو پچاس گرام چینی اور سیم ہی ایک کو انٹیٹی میں آپ نے اس میں ڈالنا ہے پانی یعنی کہ ایک کپ پانی اس میں ڈالیں گے اور ہری الائشی میں نے اس میں ڈالی ہے چار عدد اس کو آپ نے توڑ کے ڈالنا ہے اب اس کو تب تب پکائیں گے جب تک چینی اچھے سے ڈیزولف نہیں ہو جاتی اور یہ سیرہ جو ہے تھوڑا سا گارہ نہیں ہو جاتا جیسے ہی دیکھیں کہ یہ ہلکا سا گارہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو فوراں سے چولے کی آنچ بند کر دیجئے گا اور اسے سائٹ پر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا سیرہ تیار ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا سا جیسے ہی گارہ ہونا سٹارٹ ہوا میں نے چولے کی آنچ بند کر دی ہے اور اب میں اسے رکھ دوں گی سائٹ پر اب ہم گلاب جوان کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ایک بال لیں گے اور اس میں ڈالیں گے خوشک پاوڈر ملک پاوڈر آپ نے اچھی کوالٹی کے لینا ہے ریزولٹ آپ کو بہت امیزنگ ملیں گے اب اسی کے ساتھ ہی ڈالیں گے آٹا جو نارمل گندھم کا آٹا ہوتا ہے تین کھانے کی چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے آٹا اور آپ آٹے کی جگہ پہ میدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر کا استعمال کرنا ہے بیکنگ سوڈے کا استعمال نہیں کرنا ہے اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے اس میں ڈالا ہے گھی اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ایک ادد انڈا اچھا اگر آپ بگنر ہیں فرس ٹائم بنا رہے ہیں تو پھر آپ انڈا لازمی ڈالیے گا ورنہ آپ اس کو اگر آپ کو پسند نہیں ہے انڈے کا فلیور تو آپ انڈے کو سکپ بھی کر سکتے ہیں انڈے کے ساتھ کیونکہ انڈا لیکوڈی ہوتا ہے تو آپ نے ملک پاوڈر کو اور انڈے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کی مکسنگ کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اب ہم نے اس میں دودھ کتنا ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پر صرف ایک کھانے کا چمچ دودھ کا میں نے استعمال کیا ہے اور یہ ابلہ ہوا دودھ تھا اور فل فیٹ دودھ کا استعمال کیا ہے جو کھلا دودھ ہوتا ہے نا اس کا اب چمچ کے ساتھ اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا اب یہاں پر نا آپ نے اس کو آٹے کی طرح گوننے کے لیے کھڑا نہیں ہو جانا آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور بس جیسے ہی دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے یہاں پر نا یہ تھوڑا سا سٹکی ہو جاتا ہے اگر میں یہاں پر ہاتھوں کا استعمال کروں تو یہ میرے ہاتھوں پر کافی چپ چپا سا ہو جائے گا اس لئے میں نے چمچ کے ساتھ ہی یہ کام کیا ہے اور اب لاسٹ میں بس میں اس کی اس کو اچھے سے اس کی بانڈنگ دے دوں گے گونڈنا آپ نے بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو زیادہ گونڈنے کے لیے کھڑی ہو جائیں گے تو پھر آپ کے گلاب جامن صحیح نہیں بنیں گے آپ جیسے ہی ان کے بالز بنا کے آئل میں ڈالیں گی تو یہ پھٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کی ریسپی پرفیکٹ نہیں بنیں گی کیونکہ جب میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیے تھے تو مجھ سے یہی مسٹیک ہوئی تھی جس سے میری ریسپی فیل ہو گئی تھی یہ دیکھیں میں نے صرف اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اور فوراں سے ہی ایک چائے کے چمچ کا میں نے حساب رکھا ہے اور اس کا ایک بال بنا لینا ہے دوسری سائیڈ آپ نے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے میڈیم ہوت آئل ہونا چاہیے بہت زیادہ آئل آپ کا گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بلکل تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہو آئل کا تو آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے اب یہ دیکھیں میں نے دو باولز بنا کر آپ کو دکھا دیئے ہیں چھوٹے سائز کے رکھئے گا کیونکہ جب ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ پھول کے کافی بڑے ہو جاتے ہیں اب یہاں پر میں نے اپنی امی کی بھی ہیلپ لی تھی وہ مجھے ساتھ ہی بنا کر دے رہی تھی اور میں آئل میں ڈالتی جا رہی تھی یہ دیکھیں جیسے ان کو ہیٹ لگنا سٹارٹ ہوگی نا تو یہ پہلے جب آپ ان کو ڈالیں گی تو نیچے جا کر بیٹھ جائیں گے جیسے یہ گرم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ خود بخود ہی اوپر آنا تیرتے ہوئے آپ کو دکھیں گے اب اس کو اولٹ پولٹ کر کے آپ نے اس طرح سے فرائی کرتے رہنا ہے تاکہ ہر جگہ سے نا اس کا کلر تمام سائٹ سے ایکوال ہو ایک جیسا آئے کلر اور اس کا جو کلر ہے وہ آپ پہ بھی ڈیبینڈ کرتا ہے آپ اس کو تھوڑا سا ڈاک کرنا چاہیں تو ڈاک بھی رکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا لائٹ کلر میں رکھنا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب یہاں پہ اور یہ اس ٹائم نا یہ بہت ہی سوفٹ سے ہوتے ہیں آپ نے نکال کر کسی بڑے برطن میں ان کو رکھتے جانا ہے ایک بیش میں نے فرائی کر لیا ہے اب یہ دوسرا والا بیش تھا اور سٹارٹ میں ہم نے سیرہ اس لیے بنا کر رکھا ہے کیونکہ یہ گرم گرم ہی سیرے میں ہم نے ڈال دینے ہیں کیونکہ ہمیں پندرہ بیس منٹ میں ہی یہ ریسپی تیار چاہیے تھی چلیں گلاب جاون ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب دوسری طرف یہ جو سیرہ تھا نا یہ تھنڈا ہو چکا تھا اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اور جیسے ہی دیکھیں کہ اس میں ببلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس میں ڈالیں گے آدھا لیمن کا جوس اچھے سے مکس کریں گے اور گرم گرم ہی گلاب جاون جو ابھی ہم نے فرائی کیے ہیں وہ اس فرائی پین میں ڈال دیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اب یہاں پر چولے کی آنچ میں نے بند کر دیا ہے اور اس کو کور کر کے آپ نے رکھ دینا ہے پندرہ ایک منٹ تک کے لیے تو آپ نے دیکھا آپ کو بیس سے پچیس منٹ مشکل سے لگیں گے اور آپ کی گلاب جاون تیار ہو جائیں گے اب میں اس کو پندرہ سے سولہ منٹ تک کے لیے رکھ دوں گی تو یہاں پر پندرہ منٹ گزر چکے تھے اور پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت لا جواب اتنے سوفٹ یہ بن کر تیار ہوئے تھے جوسی اور اندر سے دانے دار پہلی بار اگر اس کو ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کی ریسپی کبھی بھی فیل نہیں ہوگی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے بس اس ریسپی کو فالو کرنا ہے آپ کی اس طرح سے پرفیکٹ ریسپی بن کر تیار ہوگی آپ نے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو تھمز اپ دے دیجئے یعنی کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر ریسپی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں میرے انسٹرگرام کا یوزر نیم ہے iceandspice.pk اور آپ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور رپلائے کروں گی تو یہ دیکھیں دعوت ہے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں اور گھر پہ ہی آپ نے مٹھائی تیار کرنی ہے تو یہ ایک بہترین ریسپی ہے اب اس کو ڈگور کریں گے تھوڑے سے چوب کی ہوئے بادام اور پسٹا کے ساتھ اور اس کو سف کریں گے اور ابھی میں آپ کو چک بھی کروا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے دانے دار اور سوفٹ بن کر تیار ہوئے تھے یہ دیکھیں اس ریسپی کو بنانے کے بعد آپ کو گھر سے گفٹ تو لازمی ملنے والا ہے سب خوش ہو جائیں گے جب آپ یہ ریسپی بنا کر سب کو کھلائیں گے تو اور انڈے کی بلکل بھی اس میں سے سمیل نہیں آتی بلکل پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس میں ہم نے انڈا ڈالا ہے یہ دیکھیں ہے نا اندر سے دانے دار اور جوسی اور سوفٹ تو اتنے تھے کہ موں میں جاتے ہی کھل جائیں آئی ہوپ کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا شیئر کر دیا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اتنی مزدار اور اچھے چیز ریسپیز کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم تو آج ہم بنایں گے فروٹ کیک بلکل بیکری سٹائل اور اس کو بنانا انتہائی آسان طریقے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اسے بنا اون کے ہم بنا کر تیار کریں گے کیونکہ مجھے کافی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پلیز ہمیں اون کے بغیر کیک بیک کرنا سکھائیں اور یقین کریں یہ اتنا سوفٹ بن کر تیار ہوتا ہے اور اتنا یمی ہوتا ہے کہ اسے ٹرائے کرنے کے بعد آپ اس کیک کے ایڈکٹیڈ ہونے والے ہیں ریسپی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اسے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے گا تو جی بسمیلا کر کے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک بڑا باول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے سالٹڈ مکھن مکھن آپ کا روم ٹیمپریشر پر ہونا چاہیے یہ ٹھنڈا مکھن نہیں ہونا چاہیے اور یہ میں نے استعمال کیا ہے آدھا کپ گرامز میں بھی میں نے سکرین پر منشن کر دیا ہے آپ چاہیں تو وہاں سے نوٹ کر لیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے پاورڈر شگر یعنی کہ چینی کا پاورڈر اس کو آپ نے گرائنڈر جار میں ڈال کے اچھے سے چینی کا پاورڈر بنا لیجئے اور پھر آپ اس کو چھان لیجئے گا ٹھیک ہے اب بیٹر کی مدد سے آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اپنی کوانٹیٹی سے ڈبل ٹپل ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے انڈے ٹوٹل تین انڈوں کا میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے لیکن تمام انڈے آپ نے ایک ہی ساتھ نہیں ڈالنے ہیں بلکہ ون بائی ون آپ نے انڈوں کو ڈالنا ہے اور اس دوران مسلسل آپ کا بیٹر چلتے رہنا چاہیے دس منٹ لگیں گے دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ جو مکسر ہے یہ بلکل فومی اور کریمی ٹیکچر کا بن چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی انڈے جو ہیں وہ بھی آپ کے روم ٹیمپریشر پر ہونے چاہیے یعنی کہ تھنڈے انڈے آپ نے اسعمال نہیں کرنے ہیں مکھن بھی آپ کا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تب ہی یہ والا یہ جو ٹیکچر ہے نا تب ہی اس طرح کا ٹیکچر آپ کے پاس آئے گا تو یہاں پہ میں نے انڈوں کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے میدہ میدہ ٹوٹل میں نے اس میں ڈالا ہے ایک اور آدھا کپ اسی کے ساتھ اس میں ڈالا ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر کا استعمال کرنا ہے بیکنگ سوڈے کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے بیکنگ پاوڈر میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ اب سپیچلہ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں کیونکہ اگر ڈائریکٹ ہی بیٹر آپ اس میں رکھیں گی نا تو آپ کا یہ جو میدہ ہے یہ اڑنا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کا سارا کاؤنٹر خراب ہو جائے گا تو سپیچلہ کی مدد سے اچھے سے آپ اس کو مکس کریں اس کے بعد آپ صرف اور صرف 30 سیکنڈ کے لیے بیٹر چلانا ہے کیونکہ اس کے بعد اگر آپ نے زیادہ چلایا تو گلوٹن اس میں ایکٹیو ہو جاتا ہے جس سے پھر آپ کا کیک جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے بیک نہیں ہوتا ہے اب یہاں پہ بیٹر کیونکہ کافی تھک تھا تو اس میں میں نے ڈالا ہے ون فورت کپ دودھ اور یہ بھی روم ٹیمپریشر پر ہونا چاہیے تھنڈے دودھ کا اپنے استعمال نہیں کرنا اور میں نے یہاں پر فل فیٹ اور کھلا جو دودھ ہوتا ہے اس کا استعمال کیا ہے اگین میں نے اس کو 30 سیکنڈ کے لیے مکس کیا اور اس کو رکھ دیں گے سائٹ پر اب یہاں پر میں نے لیے ہیں دو کلر کی ٹوٹی فروٹی ریڈ اور گرین ٹھیک ہے ان کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی سی آپ اس میں سے نکال لیجئے گا ٹوپ پر استعمال کرنے کے لیے اور باقی کچھ یہاں پر میں نے درائی فروٹس کا بھی استعمال کیا ہے جس میں میں نے لیا ہے بادام پستہ اور کاجو ٹھیک ہے یہاں پر ان تینوں درائی فروٹس میں سے آپ اپنی مرزی کا جو بھی آپ کے گھر پر آویلیبل ہوں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں درائی فروٹس کو آپ نے اچھے سے بلکل باری باری چوب کر لینا ہے اور میں نے درائی فروٹس کا یہاں پر استعمال کیا ہے ون فورت کپ اب ان ٹوٹی فروٹی اور ڈریف فروس کے اندر آپ نے دو کھانے کے چمچ جو میدہ ڈالنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اسی کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ کشمش اگر آپ کے پاس بلیک کلر کی جو کشمش ہوتی ہے وہ اویلیبل ہو تو آپ اس کا بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک ٹپ آپ کو دیتی چلوں کہ یہ جو ٹوٹی فروٹی ہم جب بائے کرتے ہیں نا اور جب میں نے فرس ٹائم اپنی غلطی میں آپ کو بتاتے ہوں جب میں نے فرس ٹائم اس کے کو بیک کیا تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا اور اچھے سے کسی نے گائٹ بھی نہیں کیا تھا تو جو مسٹیک ہم کرتے ہیں وہ ایسے ہی ٹوٹی فروٹی جو موٹی موٹی ہوتی ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اچھا اب میں نے یہاں پر ایک چائے کا چمچ ڈالا ہے ونیلا ایسنس اس کو اچھے سے ڈرائی فروٹس کو بھی اور اس ٹوٹی فروٹی کو اپنی اچھے سے مکس کر لینا ہے تو موٹی موٹی جو ٹوٹی فروٹی ہوتی ہے اس کو ہم ایسے ہی اس بیٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جب ہم کیک بیک کرتے ہیں وہ تمام جو موٹی موٹی سائز کی ٹوٹی فروٹی ہوتی ہے وہ نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہے یعنی تمام کیک کے اندر ہمیں ٹوٹی فروٹی نہیں نظر آتی ہے تو یہ ایک مین مسٹیک ہے جو ہم کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ٹوٹی فروٹی جو ہے اس کو آپ نے جو کیوبز ہوں گے نا موٹی موٹے سے اس کو آپ نے بلکل باریک باریک چاپ کر لینا ہے یعنی باریک باریک کیوبز میں کٹ کر لینا ہے اس طرح سے اس کا ویٹر ہیوی نہیں ہوتا ہے اور یہ بیٹر کے اندر جس طرح ہم ان کو مکس کر کے رکھتے ہیں نا ویسے ہی رہتا ہے اب اس کے ٹاپ کے اوپر میں نے جو ٹوٹی فروٹی ہم نے نکال لی تھی اس کو میں نے لگا کے سائٹ پر رکھ دیا ہے یہاں پر کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کیک کو پتیلے میں بیٹھ کریں گے اس لیے پانچ منٹر کے لیے آپ نے ہائی فلم پر پتیلے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیک کو بیگ ہونے کے لیے رکھنا ہے پچاس منٹر کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر رکھئے گا 45 منٹ کے بعد آپ نے اس کے کو چیک کرنا ہے اگر ٹوتپے کی مدہ سے چیک کر لیجئے گا اگر اندر سے تھوڑا سا لیکوڈی ہوا تھوڑا سا گیلا گیلا ہوا تو پانچ ایک منٹ کے لیے مزید آپ اس کو بیک کر لیجئے گا اور اگر اون میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو 25 منٹ کے لیے پری ہیٹڈ اون میں آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اس کے اوپر میں نے اپلائے کیا ہے شگر سیرپ کیونکہ یہ اوپر سے اگر ہم نہ اپلائے کریں تو یہ دردرہ سا ہو جاتا ہے اور ڈرائی ہو جاتا ہے کافی تو اس لیے آپ دو کھانے کے چمبر چینی لیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اچھے سے مکس کر کے اس کے اوپر شگر سیرپ لازمی اپلائے کیجئے گا اب یہاں پہ کیک ہمارا کمپلیٹلی تھنڈا ہو چکا تھا اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بینہ اون کے ہی کتنا پرفیکٹ کیک ہمارا بیک ہوا ہے آپ نے جو غلطی نہیں کر لینا وہ یہ ہے کہ ہم جب کیک بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو بار بار ہم جھانکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ تیار ہوئے ہیں کہ نہیں بلکل بھی یہ والی مسٹیک آپ نے نہیں کرنے جب آپ اس کو پتیلے میں بیک ہونے کے لیے رکھ دیں بلکل ہلکی آنچ پہ تو آپ نے پنتالیس منٹ تک کے لیے بلکل بھی پتیلے کا ڈھکن نہیں ہٹانا ٹھیک ہے پنتالیس منٹ کے بعد یعنی فورٹی فائز منٹ کے بعد آپ نے اس کو چک کرنا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بلکل جالی دار سوفٹ اور ملائم بن کر تیار ہوئے ہیں کھانے میں تو اتنا لا جواب تھا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ خود اس ریسپی کو ٹرائے کریں اس کے فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریں انسٹرگرام کا یوزر نیم ہے آئیس اینڈ سپائیس ریسپیز اور یہاں بے بھی کمنٹ سیکشن میں بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس بارش کے موسم میں اگر آپ بھی کچھ نیا ٹرائے کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ہی بجر فرینلی بھی ہو کھانے میں بھی کچھ نیا ہو بہت ہی یمی اور کرسپی ساسنیک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ بچوں کو لنچ باکس میں کیا بنا کر دیا جائے ڈیلی روٹین سے اگر بچے فیڈ اپ ہو چکے ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لئے ہونے والی ہے جو کہ بہت مزیدار ہے اسلام علیکم میں ہوں اروہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل بہت ہی بجر فرینلی ریسپی ہے لیکن سب کو بہت پسند آئے گی ریسپی کو آخر تک دیکھا کریں پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں تو چلیئے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بسمیلہ کر کے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے سٹارٹ میں ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ریسپی بہت ہی بجر فرینلی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے آلو آلو میں نے نمکین والے آلو کو استعمال کیا ہے ان کو اچھ سے بارل کر لیا ہے اور اس کو آپ نے میش کر لینا ہے اچھا اس کو نہ تھوڑا سا آپ اس کے چنگس رہنے دیجئے گا بلکل اچھے سے بھی آپ نے اس کو میش نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جب کھاتے وقت سنیس کے اس میں آلو کی چنگس موہ میں آتے ہیں تو وہ مزے کے لگتے ہیں اب سپائسز میں بہت ہی بیسک سے مسالے مرس میں ڈال رہی ہوں کالی مرچوں کو پاورڈر ڈالا ہے ایک چاہے کا چمچ اور کٹی ہوئی لال مرچیں ایک چاہے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک چاہے کا چمچ اچھا مسالے آپ کم یا سادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں نمک اس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ یا پھر ایک چاہے کا چمچ اور چوب کی ہوئی ہری مرچیں یہ تیز والی ہری مرچوں کا میں نے استعمال کیا ہے آدھا کھانے کا چمچ جتنا استعمال کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ڈھیر سارا فریش ہرہ دھنیاں اس کو آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے اور باریک چوب کر لینا ہے اب ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ ہی اس کو بہت ہی جوسی سی فیلنگ بنانے کے لیے میں نے اس میں ڈالا ہے ایک بڑے سائز کا ٹوماتر اس کو بھی آپ نے باریک باریک سا چوب کر لینا ہے اور یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں اپنی پسندیدہ چلی گارلک ساوس آپ چلی گارلک ساوس کی جگہ پہنا کیچپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ کا اور ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز ڈالا ہے اس کو بھی اوملیٹ سائز میں آپ نے کٹ کر لینا ہے باریک چوب کر لینا ہے اچھا بائے جانس نہ میری یہاں پر میونیز ختم ہو چکی تھی ورنہ وہ بھی میں اس میں ڈال دیتی تو اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے آپ کے گھر پر میونیز موجود ہے تو آپ اس میں لازمی ڈالیے گا تین سے چار کھانے کے چمچ اچھا سٹارٹ میں میں نے ایک چائے کا چمچ نمک اس میں ڈالا تھا لیکن بعد میں میں نے جب اس کو ٹیسٹ کیا نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا تو میں نے اس میں مزید ڈال دیا ہے آپ بھی چک کر لیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ نمک ڈال سکتے ہیں اور یہ علو کی فیلنگ تیار ہو چکی ہے یہ اتنی مزے دار ہے نا آپ کا دل کرے گا میں اس کو ایسے ہی کھاتی رہوں اب فیلنگ ہماری تیار ہو چکی تھی میں نے سائٹ پر اب ان سنیکس کو بنانے کے لیے اور لنچ باکس سپیشل بنانے کے لیے میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں اور اس کو آپ نے سلائس میں اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ایک کٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کے سلائس میں کٹن کر سکتی ہیں دونوں انڈے اسی طرح سے کٹ لوں گی اب اسے رکھ دیں گے سائٹ پر اب ان سنیکس کو بنانے کے لیے ٹوٹل چھے بریڈ کب یہاں پر میں استعمال کروں گی اور یہ تازہ والے فریش بریڈ کا میں استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پر میں ان کے ایجز نہیں کٹنے والی کیونکہ اس سے نا ہمارے جو سنیکس ہیں وہ پرفیکٹ شیپ میں رہیں گے اور ہمارے سنیکس خراب نہیں ہوں گے اگر آپ چاہیں تو کٹ کر بھی سکتی ہیں اب ان بریڈ کے اوپر آپ نے آلو کی جو فیلنگ ہم نے تیار کی ہے اس کا ایک تھک سی لیئر لگا دینی ہے اور اس کے اوپر رکھیں گے چاروں سائز پر جو ہم نے انڈے اوبلے ہوئے انڈے کی سلائس بنا کر رکھے ہیں اور دوسرے بریڈ سے اس کو اچھے سے کور کر دیں گے پریس کرتے ہوئے اب اسی طرح سے سارے بریڈ آپ نے تیار کر لینے ہیں اور چھا اب ان کو نا میں کیونکہ ہم نے ٹی ٹائم میں بھی سرک کرنا ہوتا ہے بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں تو میں ان کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی اسی طرح یہ چھے بریڈ کے ساتھ ٹوٹل جو ہم نے بنا کر ان سنیکس کو تیار کرنا ہے یہ اچھے خاصے بن کر تیار ہو جائیں گے تو تمام بریڈ آپ نے اسی طرح سے تیار کر لینے ہیں اچھا اگر آپ چاہیں نا تو آپ ایسے بھی بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے رات کو ہی آپ نے جو آلو ہے ان کو باول کر کے رکھ لینا ہے صبح کو اٹھیں جلدی سے بنائیں اور بچوں کو ٹیفن باکس میں ڈال کر دے سکتی ہیں پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے اگر آپ کی یہ تیاری کمپلیٹ ہوئی اگر آپ نے آلو کو باول کر کے رکھا ہوا تو اور پانچ سے چھے منٹ میں ہی انڈے جو ہیں وہ باول ہو جاتے ہیں دیش فل ہو چکی ہے اب ان سنیکس کو مزید کرسپی بنانے کے لیے اور سپیشل بنانے کے لیے ہم تیار کریں گے ایک لیکوڈ بیٹر اس کے لیے ہمیں چاہیے میدہ یا پھر آپ گہوں کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک کپ بیسن ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہی تھا اور اس فیلنگ کو مزید مزیدار بنانے کے لیے پھیکی پھیکی سے نہ لگے اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے جس میں میں نے کٹی ہوئی لال مرچے لی ہیں اور نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں نمک کا استعمال کیا ہے اور ایک ہی چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچے اب جو سنیکس ہم بنا کر تیار کر رہے ہیں یہ کرسپی سے بن کر تیار ہوں اس کے لیے ہم نے اس میں ڈالنے ہیں دو عدد انڈے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اب ہم اس میں پانی کا استعمال کریں گے پانی آپ نے ہلکا سا ہاتھ رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں تاکہ کسی بھی قسم کی نا اس میں گھٹلی بھی نہ رہے اور بہت ہی اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک گلاس سے تھوڑا سا کم پانی استعمال ہوا تھا تو یہ لیکویڈ بیٹر تیار ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے فریش ردھنیا تاکہ ان سنیکس کا نا لک اچھا آئے اور مزیدار لگے مزید بیٹر ہمارے تیار ہو چکے ہیں بریٹ بھی ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسری طرف کڑھائی میں آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے میڈیم ہاتھ آئل ہونا چاہیے یا پھر اس کو اتنا کہ جب آپ کڑھائی پہ ہاتھ سے چک کریں تو اس کی آئل کی بھاب آپ کے ہاتھ کو محسوس ہونی چاہیے اتنا آئل آپ کا گرم ہونا چاہیے میڈیم ہاتھ آئل میں آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اب یہاں پر آپ سوال کرتے ہیں اتنا آئلی کھانا تو یہ بلکل بھی آئل کو سوک نہیں کرتے ہیں میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی اور ایک پہچان ہوتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی چیز آئل کو سوک کرتی ہے تو وہ فوراں سے کڑھائی میں نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے اس طرح سے آئل کے اوپر تیارتی وہ بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کی ہے وہ بلکل بھی آئل کو اندر تک نہیں جانے دے گا اور آئل کیونکہ میڈیم ہوت آئل ہے اندر سے ہر چیز پرپیئرڈ ہے پکی ہوئی ہے تو باہر سے ہمیں صرف اس کو گولڈن سا کلر دینا ہے تین سے چار سلائس آپ ایک ساتھ ڈالیں اور ان کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں یا پھر تب تک جب تک کہ آپ محسوس نہ کریں کہ یہ باہر سے کرسپی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر ان سنیکس کے اوپر آ چکا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی سے بھی بن چکے ہیں یہ دیکھیں محسوس ہو رہا ہے نا بہت ہی کرسپی سے یہ بن کر تیار ہوئے ہیں اچھا آپ نے جب ان کو نکالنا ہے نا تو کسی بڑے برطن میں نکالیے گا اور نیچے ٹیشو پیپر رکھ دیجئے گا تاکہ جتنا بھی آئل ہوگا نا تو وہ ایبزورب کر لیں اور ہماری جو سنیکس ہیں وہ کرسپی رہیں اب اسی طرح سے تمام سنیکس آپ نے فرائی کر لینے ہیں اور ریسپی دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کس کس نے ویڈیو کو لائک کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو تھمز اپ نہیں دیا تو جلدی سے ٹک کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا یہ بالکل فری ہے بس مجھے تھوڑی سی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے کہ اچھا آپ کو ریسپی پسند آرہی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تمام سنیکس تیار ہو چکے ہیں اس کو آپ ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ سف کر سکتے ہیں یا پھر دہی کی جو چٹنی بن کر تیار ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی سف کر سکتے ہیں بہت مزیدار لگیں گے بارش کا موسم ہے بارش میں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں آپ کا دل کر رہا ہے ٹی ٹائم میں بھی آپ اس کو بنا کر سکتے ہیں یا پھر بچوں کے لنچ باکس کے لئے تو ایک آئیڈیل رسپی ہے بہت شوق سے کھائیں گے اور یہ دیکھیں جس طرح سے بریڈ سفید تھا بلکل ویسے ہی یہ سفید ہے بلکل بھی اس نے آئل کو سوک نہیں کیا ہے تو آئی ہوپ کے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سٹریٹ سٹائل فرائز کی رسپی جو کہ بہت یمی بن کر تیار ہوتے ہیں اور باہر سے یہ مہنگیے تھوڑے سے ملتے ہیں لیکن بہت ہی سستے پرائز میں آپ اس کو گھر پہ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں آپ اسے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دیکھ سکتے ہیں اور ٹی ٹائم میں بھی بنا کر سپ کر سکتے ہیں اگر گھر پہ مہمان آئے ہیں تو بہت ہی ہلکی بھلکی سی اور یمی سے یہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو اور اسے ہم بنائیں گے بینا فرائے کیے فرائے کیے بینا ہی ہم اسے بنائیں گے اور بہت لا جواب رسپی ہے آخر تک ضرور دیکھنی ہے اسلام علیکم میں ہوں عروہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل تو چلیے ٹائم ویسٹ کی بینا رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر کے آل پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ گھر کے رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہیں آلو جو آلو آپ نے لینے ہیں وہ لال والے آلو لینے ہیں اور ان آلو کے اوپر گرین جو کلر ہوتا ہے جس پہ ہرا رنگ ہوتا ہے وہ آلو آپ نے نہیں لینا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اور ان آلو کو میں نے ان کا چھلکہ نہیں ہوتا بلکہ ان کو اچھے سے واش کر لیا تھا جونے کے ساتھ اچھے سے مانچ گئے تاکہ اس کے ساتھ مٹی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو میں نے کیچن ٹوول سے اچھی سے ڈرائی کر لیا اور اب آپ نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اچھا یہ والا جو نائف ہے نا جس کے ساتھ میں یہ فرائز کٹ کرنے لگی ہوں اس کو میں نے دراز سے بائی کیا تھا اس سے اگر ہم فرائز کٹ کر کے بناتے ہیں نا تو تھوڑا سا پریزنٹیبل لگتے ہیں بہتی کیوپ سے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں لک میں نا اور بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس طرح سے آپ نے سارے فرائز کٹ کر لینے ہیں اور ایک اور بہت اہم ٹپ جس فرائز جس آلو سے آپ نے فرائز تیار کرنے ہیں وہ آلو ہمیشہ نمکین استعمال کیا جاتا ہے لالوالا آلو استعمال کیا جاتا ہے اور بڑے سائز کا آلو ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر تمام فرائز میں نے کٹ لیے ہیں اب ان کو واش کرنا ہے تو انہیں واش کرنے کے لیے ہمیشہ آپ نے فل تھنڑے پانی کا استعمال کرنا ہے اور یہاں پر ان فرائز کو دو سے تین پانی میں میں واش کروں گی اب کیچن ٹاول پر ڈال کی آپ نے ان کو اچھے سے ڈرائی کرنا ہے اور ڈرائی کرنے کے بعد آپ پنکھیں کے نیچے اس کو تین سے چار منٹہ کے لیے فرائز کو رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں اچھے سے ڈرائی کرنے کے بعد اب انہیں بیک کریں گے جیسے سٹارٹ میں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ان فرائز کو ہم نے فرائر نہیں کرنا بلکہ انہیں میں بیک کرنے چاہ رہی ہوں انہیں بیک کرنے کے لیے میں نے یہاں پر میرے پاس کوکی بیکنگ ٹری رکھی ہوئی تھی میں نے اس کا استعمال کیا ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو برطن آپ اس میں اس کو بیک کر سکتے ہیں اچھا کچھ مسالوں کا یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے جس میں میں نے لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچیں نمک اور چاٹ مسالہ ان کی کوئنٹیٹی میں آپ کو نہیں بتا رہے کیونکہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق رکھ لیجئے گا کچھ کو تھوڑا سا سپائسی پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نارمل پسند ہوتا ہے اور اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا ہلکا یاد رکھئے گا اور اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے کون فلور دو کھانے کے چمج ٹوٹل نمک چاٹ مسالہ کٹی ہوئی لال مرچیں اور کون فلور کا میں نے استعمال کیا ہے چار چیزیں اب انہیں تمام فرائز کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالے فرائز کے اوپر اچھے سے لگ جائیں اس کے اوپر دو سے تین کھانے کے چمچ آپ آئل لازمی ڈال دیجئے گا جو کہ میرے جو کلپ ہے وہ بھی سو گیا تھا اور ان فرائز کو آپ نے بیک کرنا ہے 180 ڈگری سیلسیس پہ پری ہیٹیڈ آون میں آپ نے اسے بیک کرنا ہے پندرہ ایک منتر تک کے لیے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں فرائز ہماری تیار ہو چکی ہیں جو سٹیر سے ہم لے کر کھاتے ہیں وہ تو فرائی کرتے ہیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ہیلتی رہنے دیا ہے اس لیے میں نے اس کو آون میں بیک کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو فرائی بھی کر سکتی ہیں ڈبل فرائی کر لیجئے گا پہلے آپ فرائی کریں جیسے یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کلر آنا سٹارٹ ہو گیا پھر آپ اس کو دوسری بار فرائی کر لیجئے گا اور اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے میونیز کیچپ تھوڑا سا چاٹ مسالہ اپنے ذائقے کے مطابق اور تیار ہیں بہت یمی سی فرائز بچے بڑے سب بھی بہت شوق سے کھائیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میری ریسپی کو لائک نہیں کیا یعنی کہ تھمز اپ نہیں دیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں اور اگر آپ کو کوئی ریسپی چاہیے ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتایا کریں انشاءاللہ میں وہ ریسپی ضرور بناوں گی تو آئی ہوپ کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اسے شیئر بھی کر دیا ہوگا اور اس کے فیڈ بیک شیئر کرنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ انسٹرگرام پر کر سکتے ہیں میرے انسٹرگرام کو یوزر نیم ہے iceandspice.pk مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ